موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے معاملات سے متعلق اگلی روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہو ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا حالانکہ جنت میں یہ لفظ ادنا کا اطلاق دنیا والا نہیں ہے یعنی کم درجے والا جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں اور بہتر بیویاں اور اس کے لئے موتیوں اور زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا جیسا کہ جابیہ اور سنعہ کے درمیان کا فاصلہ ہے یہ دو بڑے بڑے شہر ہیں ایک ساؤت میں ہے اور ایک نورٹ آف اریبیا میں ہے سیریہ اور یمن سے لے کے اتنا بڑا ایک خیمہ اور اسی اصنات سے ہے فرمایا جو جنتی چھوٹا یا بڑا مر جائے گا وہ جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا یہ لوگ اس عمر سے کبھی نہ زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے اسی طرح آگ والے لوگ اور اسی اصنات سے ہے کہ فرمایا ان پر تاج بھی ہوں گے جنتیوں پر جن کا ادنا موتی مشرق سے مغرب پورم سے پچھم کے درمیان کو چمکا دے گا یعنی ہر طرف ایسا موتی ہوگا وہ ایک موتی ساری دنیا کو چمکانے کے لئے کافی ہوگا اور اسی اصنات سے ہے فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اس کا جنہ اس کا عمر رسیدہ ہونا پل بھر میں ہو جائے گا جیسا وہ چاہے تو جنتی کی چاہ کے مطابق اور کہا اسحاق بن ابراہیم نے اس حدیث کے متعلق کہ جب مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو ایک پل میں ہو جائے گی مگر وہ چاہے گا نہیں یہ اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے اس زمین میں اور اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حدیث روایت کیا پھر امام دارمی نے بھی اسے روایت کیا ہے بارال اب اس کے اندر جو بعض معاملات ہیں اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہاں جو لفظ ادنہ ہے اس سے مراد کم بیویوں والا کم خادم والا جنتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض جنتیوں کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں بیویاں تک عطا کی جائیں گی تو یہاں ادنہ کوئی نہیں سب ہی عالی ہیں ہاں بعض بہت ہی عالی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے وَرَفَعْ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ اور بعض کو بعض کے اوپر درجات کے حساب سے فضیلت ہے بارال ان بہتر بیویوں میں سے دو بیویاں تو وہ ہیں جو دنیا والی ہیں ان میں سے ایک بیوی وہ ہے جو اس کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بیوی عطا کی جائے گی اچھا وہ لوگ جن کی یہاں دو سے زائد بیویاں تھیں یا دو بیویاں تھیں تو ان کو وہی بیویاں عطا ہوں گی وہ سب کی سب کسی کی چار ہے کسی کی تین ہے بشرتے کہ اس کے نکاح میں وہ فوت ہوئی ہوں یا جب وہ فوت ہوا ہوں تو وہ اس کے نکاح میں ہوں وہ بیویاں اسے عطا کی جائیں گی اچھا جو کمارے ہوں گے چاہے مرد ہوں یا عورت جنت میں کمارہ کوئی نہیں ہوگا ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا اس لیے کمارہ کوئی نہیں ہوگا یا کوئی ایسا شخص جس کی بیوی مومنہ نہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کی کسی ایسے شخص سے شادی کر دی جائے گی جو جنت میں داخل ہو اور مومنہ ہو یا مومنائیں ہو اور اسی طرح ایک مومنہ کا معاملہ بھی ہے کہ اگر اس کا شوہر جہنم کی آگ میں ہو اور ہمیشہ وہاں رہے کیونکہ پیسے پہلے ایسے بھی معاملات ہوئے تھے کہ یہ ہر زمانے میں شریعت کے حلق احکامات رہیں مکی زندگی کے عوائل میں بھی اور مدنی زندگی مکی دور پورا کے سور پورا اور مدنی زندگی کے عوائل دور میں بھی یہ آیات قرآنی نہیں آئیں تھیں کہ کافر کا مومن سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یا اگر ہے تو برقرار نہیں رہ سکتا یہ بعد میں آئیں آیات اس سے قبل ایسے بھی ہوا کہ کچھ حضرات ایمان لے آئے بیوی نہیں لائے یا بیوی لے شوہر نہیں لائے تو خیر اس طرح اور پچھلی امتوں میں بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالی نے ہمیشہ سے عورتوں کی شرعہ مردوں کی بنزبت زیادہ ہے اور قیامت کے قرب میں اب آپ دیکھیں گے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پچاس پچاس عورتوں پر ایک مرد کفیل ہوگا تو اب وہ ساری عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو انہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیائے جائے گا کمارہ تو کوئی ہوگا نہیں تو اللہ تعالی وہاں پر یہ سوکن وغیرہ واری فیلنگ یہ ختم ہو جائے گی وہاں نہیں ہوگی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کو لے کر اگر میں چاہوں کہ کوئی ہو ہی نہ میرا شوہر صرف میرا ہی ہو اور کسی کا ہو ہی نہ یہ تمام معاملات یہ تمام فیلنگز دنیا کی ہیں کیونکہ یہ نفس حاوی ہے وہاں نفس کا وہ حاوی پن ہے ہی نہیں وہ جنت ہے جنت کو جنت کے لحاظ سے دیکھیں جنت میں دنیاوی معاملات ہیں ہی نہیں تو بہرحال جو خیمے کی بات آئی تھی اس میں کہ زبرجد کی لکڑی ہوگی مگر اس میں موتی اور یاکوٹ جڑے ہوئے ہوں گے اور اس خیمے کی جو لمبائی چڑھائی ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کے دو کناروں میں فاصلہ وہ ہوگا جو جابیہ اور سلعہ شہروں میں ہیں تو یاد رہے کہ جابیہ شہر شام کا ایک شہر ہے اور سنعہ شہر یمن کا ایک شہر ہے ایک مشہور بستی ہے تو اس کے اندر کتنا بڑا فاصلہ ہے ایک نورت کورنر آف اریبین پیننسولہ ہے اور اسی کے دوسرا ساؤت کورنر آف اریبین پیننسولہ ہے اور دنیا میں مومن کسی عمر میں فوت ہو بچہ ہو یا بڑا جنت میں تیس سالہ جوان ہوگا اور اسی عمر پر ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہاں دن رات مہینے سال نہیں جس سے عمر بڑھے خیال رہے کہ یہاں پر یہ معنی نہیں کہ لوٹائے جائیں گے ورنہ بچے کے لئے کلمہ درست کیسے ہو تو لوٹائے جائیں گے نہیں بلکہ اس عمر پر کیے جائیں گے اچھا دوزخی بھی ہمیشہ تیس سالہ رہیں گے اگرچہ ان کے قد بہت بڑے ہوں گے جس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بعض دوزخی اس کی مطابقت سے ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ حصے کو عذاب ہو اور ایک اور بات آپ کو واضح کرتا چلوں کہ چھوٹے دوزخیوں سے مراد کفار کے بچے نہیں بلکہ کم عمر بالغ کافر مراد ہے ان کے بچوں کے متعلق دوسری احادیث میں آیا ہے کہ وہ تو جنت میں داخل ہوں گے کفار کے بچے جو نابالغ فوت ہوں گے وہ تو جنت میں داخل ہوں گے ان پر سے تو قلم ہی اٹھا لیا گیا اور دوزخیوں سے کہا جائے گا وَمَا تُجِزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم کو اپنے عامال ہی کی سزا دی جائے گی اور چھوٹے بچے کے پاس تو اس طرح کی بدعملی بدعقید کی ہے ہی نہیں اچھا اسی طرح اگر یہاں پر جو موٹی کا ذکر ہے نا روایت میں اگر وہ موٹی دنیا میں آ جائے تو پورپ سے پچھم کو روشن کرتے سب کے سب آفتاب کی روشنی پر اس کی روشنی خالب آ جائے ایسا وہ ایک موٹی ہوگا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جنتی اولاد چاہیں گے اور ان کی اولاد ہوگی مگر اولاد کی پیدائش اس کی پرورش اس کا جوان ہونا یہ سب ایک گھڑی میں ہو جائے گا وہ بچے یا تو دنیاوی عورتوں سے ہوں گے یا حور کے شکم سے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر حور کے شکم سے ہوں گے تو معلوم ہوا کہ حور سے اولاد ہو سکتی ہوگی کہ وہ جنتی نورانی ہے اور حور جو ہے وہ نور ہے مگر اولاد کی خواہش پر انہیں اولاد ملے گی اسی نوری مخلوق سے اور اسحاق بن ابراہیم کی اپنی رائے ہے کہ مومن وہاں ایسی خواہش نہیں چاہے گا یہ ایک قول ہے یہ کوئی حدیث کا حصہ نہیں ہے قول ہے حدیث شریف سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہے گا اور اس کے اولاد ہوگی بارال امکان یا وقوع بتا رہا ہے کہ جنتی لوگوں کی حوروں سے اولاد ہوگی یا ہو سکے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں تو آپ کے اولاد کیسے ہوئی نور کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس حدیث پر غور کریں کہ جنتی لوگ اور ہوریں نورانی مخلوق ہیں مگر ان کے اولاد ہوگی ہوریں تو اولاد آدم بھی نہیں ہیں مگر اولاد ہوگی اور جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نور ہونے کا تعلق ہے تو جو آہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں جو صرف بشر بشر کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں اور جو صرف نور نور کہتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں اور اس پر قرآن سے دلیل میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حضور کے نور ہونے پہ قرآن میں کہاں دلیل ہے اور حضور کے بشر ہونے میں قرآن پر میں کہاں دلیل ہے تو حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں بشر بشر کی رٹ جو لگاتے ہیں یہ تو شیطان نے رٹ لگائی تھی اور جو نور نور کی رٹ لگاتے ہیں وہ قرآن کی بشر والی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اسی لیے یہ معاملہ بڑا واضح ہے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آنکھ والی حوروں کا مجمع ہوتا ہے اِنَّ فِي الْجَنَّتِ لَمُجْتَمَعَ لِّلْحُورِ الْعَيْنِ یعنی حور عین بعض نور کو آنکھ والی حور یعنی وہ اس کی آنکھوں میں ایک حسن و جمال جو اللہ نے رکھا ہے اسی سے اس کی نزبت کی جاتی ہے تو حور العین کا ایک مجمع ہوتا ہے جو اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں ایسی آواز اتنی خوبصورت آواز یرفع نبی اصوات لم تسمع الخلائق مثلہا کہ ایسی آوازیں کبھی خلق نے نہ سنی ہو یقو یقلنا اور وہ کہتی کیا ہے کہ نحن الخالدات فلا نبید وہ کیا کہتی ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی وَنَحْنُ النَّعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُوا اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں کبھی غمگین نہ ہوں گی وَنَحْنُ الرَّاضِيَتُ فَلَا نَسْخَتُوا اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی تُوبَا لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُوا اور اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں اب اس میں بعض نکتے ہیں جس پر بات کرتے ہیں اور اس پر آج کے درس کا اختتام کریں گے تو یہاں مرقات میں ہے کہ حوروں کی پیدائش جنتی زعفران اور فرشتوں کی تسبیحی سے ہے ان کی تخلیق کے اور مختلف بھی طریقے ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً پہلے شیئر کر چکا ہوں اور ایسی خوش آواز سے وہ کہتی ہیں کہ مخلوق نے کبھی ایسی دلکش و پیاری آواز کبھی نہ سنی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آواز سنی ہے پر یہاں پر بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کیونکہ حضور نے تو جنت بھی دیکھی ہے اور ہم نے تو نہیں دیکھی اچھا اسی طرح یہاں پہ جو وہ اپنے صفات بیان کر رہی ہیں وہ تین صفات ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کا چین ہمیشہ اپنے خوان سے خوش رہنا اور ہم تین عیبوں سے پاک ہیں کہ فنا نہیں کہ ہمیں موت نہیں ہمیں محتاجی نہیں اور دوسری تقالیف بیماریاں نہیں اور ناراضی نہیں خوان سے لڑائی جھگڑا نہیں تو ہم میں تین صفات بھی ہیں اور تین عیبوں سے پاکی بھی ہیں تو اگر انسان غور کرے یہی تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ حدیث سے موتیاں چنکے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور میں ایک طالب علم آدمی ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بارال تو خیال رہے کہ ہر حور کو خبر ہے کہ میں کس مسلمان کی بیوی ہوں یا جیسا کہ کتاب النکاح میں باب معاشرت النکاح میں علماء نے اس کو یوں ذکر کیا ہے کتابوں میں حدیث مبارکہ کی کہ جب کسی مومن سے اس کی بیوی لڑتی جھگڑتی ہے تو اس کی بیوی یعنی جنت یہ حور پکارتی ہے کہ اس سے مت لڑ یہ تیرے پاس تو مہمان ہے میرے پاس آنے والا ہے لہٰذا یہاں من کانا لنا کہنا ایک قائدہ بیان کرنے کے لیے ہے نہ کہ حور کی بے علمی کی بنا پر تو یہ بھی خیال رہے کہ حوروں کا یہ کلام انسانوں کو سنانے کے لیے ہے اور واقعی وہ کلام ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارفت سن لیا جیسے فرشتوں اور رب تعالی کے فرمان ہم کو سنانے کے لیے ہیں اور واقعی ہم نے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سن لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برزخی کبرا ہے اس عالم اجسام اور عالم انوار وغیرہ کے درمیان حوروں کو اپنے خابندوں کی خبر ہے مگر خابندوں کو ان کی خبر نہیں کہ کونسی ہور میرے نکاح میں ہوگی ہم کو تو ابھی اپنے خاتمے کی بھی خبر نہیں ہور قیامت کے بعد عطا ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام کچھ عرصہ جنت میں رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج میں جنت میں تشریف لے گئے حضرت عدریس علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں مگر یہ کوئی حضرات ہوروں سے تعلق نہیں رکھتے بعد قیامت ان سے تعلق ہوگا یہ حضرات اور شہدات جنت کے پھل وغیرہ کھاتے رہے اور کھاتے رہیں گے اور بعض نعمتیں انہیں عطا ہوئی ہیں لیکن اصل معاملہ جو شروع ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا تو صحیح معنوں میں پھر اس جنت میں داخل ہوں گے جو جنتیں ان کے مقدر کی گئی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی